اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ٹرو نیوز ایج ڈی اور میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحیم بیک آج میرے ساتھ موجود ہے منسٹر آف کامرس این یوت افیر گورنمنٹ آف گلگیت بلتستان زبیر اللہ صاحب سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لئے آپ بتائے گا کہ آپ کی حکومت نے سب سے پہلے گلگیت بلتستان کی طالبہ کی ٹیلینڈ کو سامنے لانے کے لئے قابلیت کو سامنے لانے کے لئے سب سے فس پیوریٹی میں کیا کیا ہے دیکھیں یہ واحد ہی گورنمنٹ ہے ہمیں ہم سیاسی بادنی کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں کیونکہ پہلی دفعہ ہماری جی بی گورنمنٹ یوت کے لئے خاص کرتے ہیں میں نے اپنے ڈپارمنٹ سے سکولرشپ رکھوائی یوت لون ہم نے انگلی بلتستان کے یوت کے لئے ہم نے مختص کیا اور دوسری بات تعلیم کے حوالے سے اگر دیکھا جائیں تو ہم پہلی گورنمنٹ ہے جو اسی کروڑ روپے اسی بیجر میں ہم نے رکھا ہے اپنے یوت کے لئے مختلف یونسٹی کے سکولرشپ کی مطمئن اور یوت کی پالیسی پہلے دفعہ بنی ہیں تو یہ یوت پالیسی بنانے کا مقصد میں ہے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے انگلی بلتستان یوت کو امپاور کریں اس پالیسی آپ نے سپیش میں بھی کہا تھا اس یوت کے لئے جو بنایا گیا اس پالیسی کے حوالے سے تھوڑا سا بنت آئے گا اس پالیسی کے حوالے سے یہی ہے ہم نے بہت کیبرن میں اس دفعہ پاس کروائی اس پالیسی میں آپ کو ڈیٹیل میں تو نہیں بتا سکتا ہوں میں شورٹ یہ بتا دوں کہ اس میں یوت کے تعلیم کے حوالے سے سیاحت کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے جو آئیڈیاز ہیں اس کو یوت کو ہی امپاور کرنا ہمارے مہن مقصد ہے آپ کی حکومت میں جو حجی گلور صاحب کی حکومت میں گلگل بلدستان میں کوئی خاص ٹیکنیک ہے کوئی کالش کوئی یونیورسٹی آپ کی حکومت میں جو بنا گیا ہے گلگل بلدستان میں دیکھیں یہاں پہ انٹرنیٹ ماشاءاللہ جو اس کا انٹرنیٹ صحیح چل رہا ہے اور یہاں تک بات ہے یونیورسٹی کا یہ ایک فیڈل سبجیکٹ ہے ہم نے کئی سیم صاحب بھی جب بھی کوئی میٹنگ ہوئی ہے پرائیم سٹر کو ریکویسٹ کیا بلدستان میں یونیورسٹی ہونی چاہیے یونیورسٹی یہاں پہ ہے ماشاءاللہ کراکرم یونیورسٹی ہے بلدستان یونیورسٹی مزید یونیورسٹیوں کی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں یہاں پہ اور اس یونیورسٹی کو ہی بہتر کریں تو بہتر ہے یونیورسٹی تو بلدستان یونیورسٹی میں کیاوی بھی ہے لیکن یہ کیاوی اور بلدستان میں وہ طالبات آتے ہیں جو فیز بڑھنے کہ جو صلاحیات نہیں رکھتے بڑے شہروں میں جا کے بڑے بڑے یونیورسٹی میں پڑھنے کہ جو ہنگ وصد نہیں رکھتے وہ والے طالبات اس میں آتے ہیں لیکن فیز بڑھنے کی وجہ سے طالبہ پریشان ہیں احتجاج کر رہے تحریکیں چلا رہے ہیں یہ فیڈل کا سبجیکٹ ہے یونیورسٹی پچھلی دفعہ فیز کا ایشو آیا تھا تو میں نے ہی اپنے ڈیبارمنٹ سے پانچ گھوڑ روپے اپنے ہی یوت کے لئے آپ لوگوں کے لئے مختص کیا تھا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ فیز اس طرح نہیں بڑی ہے اگر یہی فیز اگر یہاں سے آپ جا کے اسلامباد میں پڑھیں تو آپ اپنے وہاں ہاستل کی فیز اور وہاں کا کھانا پینا رائش دیکھا جائیں تو اس سے کئی گناہ زیادہ بڑھ سکتی ہے تو اس سے بہتر ہے یہاں اپنے علاقے میں اس انیورسٹی کو آپ مزید بہتر بنا سکتے ہیں لیکن فیز کا جو اتنا ایشو نہیں ہے جس طرح ایشو پیدا کرتے ہیں لیکن اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں آج آپ نے بلدستان سٹوڈن فیڈریشن کے طلبہ سے آپ ملاقات کی اس سے پہلے بھی شاید آپ کی ہوگی تو آپ بلدستان کے طلبہ کی ٹیلن کے حوالے سے قابلیت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے خاص کر بلدستان اور پوری گلگی بلدستان جو ہمارے اندر یوت کے اندر جو پروٹنشل وہ کسی سے ڈگا چھپا نہیں ہے ہم نے اس کو ایک بہتر انداز میں چلانے کی زورت تھے اور اس وقت دشمن اناثر چاہتا ہے یوت کو ہی منتشر کیا جائیں مختلف شکلوں میں ابھی دیکھو جب سے ہم نے گورنمنٹ سنبھالی تو ہمارے لیے بیج میں اتنے ہرل پیدا کرنے کی کوشش کی مختلف مذہبوں کے شکل میں فرقی آوارت کے طور پر ہم نے اس یوت نے ہی بلدستان یوت سے میں یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ان سب سے بالاتر ہوگا کہ پاکستان یوت کے لئے یقجہ ہونا چاہیے ہمیں یوت ایک پیش پہ آنے چاہیے اب آخر میں ایک جی بی کے سٹوڈنس کے لئے کیا میسیج دنے چاہیں گے میں ان کو یہ میسیج دوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے توصوبات سے دور ہو کے ایک قوم بننی کی زورت ہے ہمیں ایک قوم بنیں گے دشمن کسی کا باپ کی مجال نہیں ہو سکتے ہمیں آپس میں لڑانے کی اور میں اپنے یوت سے اور اس سے یہ مخاطب ہوں کیونکہ ہم نے نہ مذہب دیکھنا ہے ہمارا ایک ہی مذہب ہے لا الہ اللہ پہ پاکستان کے اس قلمہ لا الہ اللہ پہ بنے ہے اگر ہم سب لا الہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو بس بھی یقین رکھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنے کی زورت ہے اپنی یوت پہ یہ کہوں گا جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے منسٹر آف کامرس نیوت افیز زبی اللہ صاحب تو ایک اور پوریگرام کے ساتھ آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئی زاجہ دیجئے گا اللہ حافظ